بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنے فضل و کرم سے جو زندگی باقی ہے اس میں اپنی عاد کی توفیق عطا فرما کر اپنے کام میں لگائے رکھیں میں اپنے دوستوں کے رنج کی وجہ سے ظاہر نہیں کرتا ورنہ مجھ کو اپنے وقت کا پوری طرح استحضار ہے اکر میں اپنے دوستوں کے رنج کی وجہ سے ظاہر نہیں کرتا ورنہ مجھ کو اپنی وقت کا پوری طرح استحضار ہے اگر کسی کو میرے ساتھ ہمدردی اور محبت ہے تو وہ میرے لئے ایمان کی سلامتی اور عمال کی توفیق کی دعا کریں اور باتیں تو بڑے لوگوں کی ہیں اگر ایمان کے ساتھ خاتمہ ہو جائے اور جنتیوں کی جوتیوں میں جگہیں مل جائے یہی سب کچھ ہے اور بڑی دولت ہے باقی تقوی آتحارت پہ کیا کوئی ناس کر سکتا ہے اور دعوے کا کسی کا موہ ہے فرمایا کہ ان کی ذات تو ایسی رحیم و کریم ہے کہ بندے کی ذرا سی توجہ اور طلب پر رحمت شروع فرما دیتے ہیں مگر طلب اور توجہ شرط ہے اگر یہ نہیں تو فرماتے ہیں کیا ہم اس ہدایت کو زبردستی تم پر مسلط کر دیں جبکہ تم اسے ناپسند کرتے ہو وہ اتنا دیکھتے ہیں کہ بندے کو طلب اور توجہ بھی ہے پھر سب کچھ خود ہی کر دیتے ہیں ایک سلسلے گفتگو میں فرمایا کہ انسان کی خاصیت ہے کہ دوسرے کی تنقیص کی کوشش کرتا ہے اپنے معائیب اور غلطیوں پر غور نہیں کرتا اور نہ ان پر نظر ہوتی ہے اسی لئے اکثر رائے میں غلطی ہوتی ہے اور دوسرے کی رائے کو قبول نہیں کرتے چنانچہ میں نے فلاں مدرسہ والوں کو مشورہ دیا تھا کہ ایک دم سب کے سب مدرسے کو چھوڑ دیں یعنی مدرسے کا کام چھوڑ دیں کہ جس کا جی چاہے کام کرے اگر اس وقت مدرسے والے اس مشورے پر عمل کر لیتے اور مدرسے کو چھوڑ دیتے تو یہ سارے فتنے دب جاتے ایک دم شور و شغب بند ہو جاتا اور پھر یہی مخالف لوگ مدرسہ والوں کی خوش آمد کرتے کہ تم ہی سب کچھ ہو اور تم ہی مدرسہ اپنے انتظام میں رکھو مگر اب اہل مدرسہ کے نہ چھوڑنے سے دوسروں کو بھی زید ہو گئی اور جب انسان زید و ہٹ پر اتر آتا ہے پھر حق نہ حق کچھ نظر میں نہیں رہتا میں اسی واسطے ہمیشہ اپنے دوستوں کو مشورہ دیا کرتا ہوں کہ تم کبھی کسی الجن میں مت پڑو جہاں الجن دیکھو ایک دم اس کام کو چھوڑ کر الگ ہو جاؤ انسان ہے نفس ہے نفسانیت آ ہی جاتی ہے اصل مقصود تو دین کی خدمت ہے یہاں پر نہیں کہیں اور سہی یہ کام نہ سہی اور کوئی دین کا کام سہی ایک کام کو ہی کیوں مقصود سمجھا جائے اور مقصود تو دین کے ہر کام سے رضا حق اور قرب حق ہے وہ جس سے بھی حاصل ہو جاؤے نہ سہی مدرسہ گھر پر بیٹھ کر ایک دو طالب علمی کو سبق پڑھا دیا یہ بھی تو وہی کام ہے مدرسہ نہیں مدرسی مدرسی یعنی چھوٹا سا مدرسہ ہی سہی رہا اکثر رہا کسرت درس سنیت بہت سے اسباق پڑھانے کی رکھو لیجئے مدرسہ ہی کا ثواب نام عامال میں لکھا جائے گا کام کم اور ثواب زیادہ نقصان کیا ہوا خام وخا جھگڑے کرتے پھڑتے ہیں اور ان قصوں اور جھگڑوں سے ایک بہت بڑی چیز برباد ہوتی ہے جس کی ہمیشہ اہلاللہ اور خاصان حق سلف صالحی نے حفاظت کی ہے اور وہ چیز ہے یک سوئی اگر یہ یک سوئی اپنے پاس ہے تو پھر چاہے اپنے پاس ایک سوئی بھی نہ ہو مگر اس کی یہ حالت ہوگی جسے فرماتے ہیں اے دل آن بہ کے خراب ازمے گلگوں باشی بے ذرو گنجو بسد حشمت قاروں باشی اور محترزین جو اپنے کو مسلحین کہتے ہیں مدرسے کی اصلاح کے لئے چلے تھے مگر طریق کار وہ اختیار کیا کہ مدرسہ بیخ بنیاد ہی سے اکڑ جائے میں مدرسے والوں کو فرشتہ نہیں سمجھتا میں نے مولی حبیب الرحمن صاحب سے صاف کہہ دیا تھا کہ میں آپ کو فرشتہ نہیں سمجھتا کہ آپ سے کسی غلطی کا امکان ہی نہیں بعض چیزوں میں مجھ کو بھی آپ سے اختلاف ہے اور وہ چیزیں قابل اصلاح ہیں مگر ان لوگوں نے جو اصلاح کے نام سے طریق کار اختیار کیا یہ بھی برا ہے میں دوسرا طریقہ اختیار کرتا کہ کام کرنے والوں کو عدب سے محبت سرائے دیتا کیونکہ مجھ کو مدرسے کے ساتھ ہمدردی ہے مدرسے کی ذات سے خیرخواہی ہے اس لیے کہ میرے بزرگوں کی بنیاد ڈالی ہوئی ہے اس لیے جس کی ذات سے بھی مدرسے کو نقصان پہنچے گا اس سے ضرور قلب میں رنج ہوگا اور ضرور اس سے شکایت پیدا ہوگی یہاں اپنے قصبے میں ایک زمانے میں ایک اور مدرسے کی تجویز ہوئی اس موجود مدرسے کے مقابلے میں یعنی جو خانقہ میں چلتا تھا اس کے مقابلے میں اور اس کی کاروائی مجھ سے مخفی کی گئی اس لیے کہ شاید میں رکاوٹ نہ بنوں اور تجویز یہ ہوئی کہ مولانا فتح محمد صاحب کو جو میرے استاد تھے مدرس تجویز کیا تاکہ میں ان کی وجہ سے مضاحمت نہ کر سکوں حالانکہ مقصود تو کام ہے انتصاب مقصود نہیں اس لیے اگر وہ لوگ کہتے ہیں تو میں بھی ان کی تجویز میں شریک ہوتا اور موجودہ مدرسے کو ختم کر دیا جاتا مگر انہوں نے مجھ سے مخفی رکھا اور ایک مکان میں اس کا جلسہ قرار پایا مجھ کو معلوم ہوا میں بدون بلائے ہی وہاں پہنچ گیا تقریر ہو رہی تھی ایک دم سب خاموش ہو گئے میں نے جا کر کہا کہ میں آپ کے جلسے میں مخل ہونے نہیں آیا ہوں ایک مختصر سی بات کہہ کر ابھی واپس جاتا ہوں اور وہ بات یہ ہے کہ مجھ کو معلوم ہوا ہے کہ آپ کوئی مدرسہ کرنا چاہتے ہیں اور یہ بھی معلوم ہوا کہ مجھ سے مخفی رکھا جائے لہذا میں آپ کو مطمئن کیے دیتا ہوں کہ اتنی کلفت اور پریشانی برداشت نہ کریں میں کل صبح ہی سے اپنے سابق مدرسے کو بن کر دوں گا آپ مجھ سے مدرسے کا حساب کتاب سمجھ لیں اور جو چیزیں اس کی ملک ہیں اس پر قبضہ کر لیں صرف خانقہ کا کتب خانہ جس کا متولی واقفین نے مجھ کو بنایا ہے فی الحال وہ آپ کو نہ ملے گا باقی سب چیزیں آپ لے سکتے ہیں اور دو برس کے بعد جب دیکھوں گا کہ آپ اچھا کام کر رہے ہیں بے اذن واقفین کتب خانہ بھی سب اٹھ کر دوں گا اتنا کہہ کر میں چل دیا بس جلسہ وغیرہ سب درہم برہم پھر کہیں جلسہ ہوا نہ مشورہ سب ٹھنڈے ہو کر بیٹھ گئے کام کرنا آسان تھوڑا ہی ہے مقصود تو ان لوگوں کا کچھ اور ہی ہوتا ہے کہ جھگڑا ہوگا فتنہ فساد ہوگا تصادم میں مزا آئے گا اللہ کا شکر ہے اپنے بزرگوں کی دعا کی برکت ہے خصوصا حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ کی عنایتوں سے اللہ تعالیٰ نے ان قصوں سے مجھے پاک صاف ہی کر دیا کن جو کاوش کی اور الجن میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں رہی نظر ہمیشہ مقصود پر ہونا چاہیے بس جب مدرسہ مقصود نہیں بلکہ مقصود رضا حق اور قرب حق ہے سو وہ دین کے دوسرے کاموں سے بھی حاصل ہو سکتی ہے پھر کیوں خامخہ قلب کو مشبش کیا جائے اب فتنہ فساد کو مول لیا جائے کسی اور کام میں لگ جاؤ یہ ایک بڑے مدرسے کے درمیان اختلافات ہونے کے وقت کی بات ہے جو حضرت نے فرمائی اس وقت حضرت بھی سرپرست تھے لیکن حضرت نے اپنے کو علاہ دا کر لیا فرمایا کہ معصیت کمبخت نہائیت ہی بری اور محلک چیز ہے گناہ اس سے اجتناف کی سخت ضرورت ہے وہ وقت اور وہ گھڑی بندے کے واسطے نہائیت ہی مبغوض اور منحوس ہے جس میں یہ اپنے خدا کا نافرمان ہوتا ہے اگر حص ہو تو فوراں معصیت کرنے کے بعد قلب پر ظلمت محسوس ہوتی ہے اور بعض نافرمانی کا یہ بھی اثر ہوتا ہے کہ آئندہ کے لیے عمل کی توفیق سلب کر لی جاتی ہے بڑے خوف کی بات ہے اور معصیت میں ایک اور خاصیت بھی ہے کہ اس کے محکوم اس کی نافرمانی کرنے لگتے ہیں ایک بزرگ گھوڑے پر سوار ہوئے وہ شوخی کرنے لگا فرمایا آج ہم سے کوئی گناہ ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ ہماری نافرمانی کرتا ہے فرمایا کہ آج کل استادوں کا عدب اور احترام بلکل ہی جاتا رہا تو ویسی ہی علم میں خیر و برکت رہ گئی عادت اللہ یہ ہے کہ استاد خوش اور راضی نہ ہو تو علم نہیں آسکتا فلاں مولانا میرے ابتدائی کتابوں کے استاد تھے ایک دفعہ مجھ کو زیادہ مارا اس پر خاندان اور قصبے میں بہت کچھ قصہ ہوا مگر انقیاد کا یہ اثر ہوا کہ بعد فراغ درسیات ایک روز مولانا نے مجھ سے بہی عنوان معافی چاہی کہ ہم تم ایک مدت تک ساتھ رہے ہیں ایسی حالت میں کچھ حقوق میں کوتاہی بھی ہو جاتی ہے مجھ سے بھی ہو گئی ہوگی تم معاف کر دو میں نے عرص کیا کہ میں سمجھ گیا جس چیز کی آپ معافی چاہتے ہیں وہ میں سمجھ گیا مگر وہ معافی کی چیز ہے وہ تو ایک دولت تھی اور رحمت تھی اسی کی بدولت تو آج دو حرف نصیب ہو گئے فرمایا کہ اس سے تسلی نہیں ہوتی میں نے عرص کیا کہ حضرت حکم فرماتے ہیں اس وجہ سے میں عرص کرتا ہوں کہ سب معاف ہے الامر فوق الادب مولانا کی یہ حالت تھی کہ انکسار اور سادگی اور وزرگی کی یہ حالت تھی یہ ہے شان عبدیت پہلے استادوں کا شاگردوں کے ساتھ یہ معاملہ تھا اب شاگردوں کا بھی استادوں کے ساتھ یہ معاملہ نہیں پھر کہاں علم اور کہاں برکت میں مولانا کی برکت کے متعلق کہا کرتا ہوں کہ سب سے بڑی دولت امتی کے واسطے یہ ہے کہ قلب میں دین کی محبت ہو عظمت ہو چاہے عمل میں کوتا ہی ہو سو یہ دولت مجھ کو مولانا کی سحبت کی برکت سے نصیب ہوئی اس لیے کہ بچپن میں تعلیم شروع انہی سے ہوئی شروعی میں اس کی ضرورت ہے کہ استاد بھی صاحب محبت خداوندی ہوں تاکہ شاگردوں کو جذبات و خیالات پر ان کا اثر ہو اور شروعی سے صحیح تربیت اور اصلاح ہو پھر فرمایا کہ دین کی محبت اور اپنے بزرگوں کی محبت کے علاوہ اور میرے پاس ہی ہی کیا ایک سلسلے گفتگو میں فرمایا کہ کسرت مباحات میں بھی زیادہ انہماک کرنے سے قلب پر قدورت کا اثر ہوتا ہے یعنی جائز چیزوں میں بھی زیادہ انہماک نہ ہو مثلا ہسنا ہے اس کی کسرت قلب کو پجھ مردہ بنا دیتی ہے جیسے ذکراللہ سے قلب کو تمانیت اور نورانیت حاصل ہوتی ہے جس نے تھوڑا سا بھی خلوت کا ذائقہ چک لیا ہوگا وہ اس کو محسوس کرے گا اس کا اثر اس کو ایسا معلوم ہوگا کہ ایک پہاڑ جیسی چیز قلب کے سامنے اڑی ہوئی ہے اور بدون استغفار یہ قیفیت نہ بدلے گی مگر ان باتوں کے احساس کے لیے ضرورت ہے کہ کچھ خلوت محسر آ چکی ہو ذکراللہ میں مشغول رہ چکا ہو بدون اس کے پتا چلنا مشکل ہے ایسی حالت سے بچنے کی خاص سعی اور کوشش کرتے رہنا چاہیے تمام ہی مزرگان دین نے تھوڑا وقت ذکراللہ کے لیے فارغ کرنے اور توجہ اور انہماک کے ساتھ یاد خدا میں مشغول رہنے کی بڑی برکت اور بہت طاقت بتائی ہے اسی وجہ سے کچھ آخری جماعتوں کے طلبہ کو پابند کیا گیا ہے لیکن وہ اسے مسئیبت سمجھتے ہیں اسے اپنے لئے نعمت نہیں سمجھتے یہ بڑی نعمت ہے اس کی برکت سے عادت پڑ جائے گی عمر بھر یہ سلسلہ جاری رہے گا اور عمر بھر ہر جگہ اللہ کی خاص مدد اور اللہ کی خاص طاقت سامنے رہے گی احفظ اللہ تجید ہو تجاہا کا اللہ کو یاد رکھو اور اللہ کا حق ادا کرو تم جہاں چاہو گے وہاں اللہ کو پاؤ گے اللہ تمہیں ملے گا اور مدد کرے گا سب بذرگوں کا اس پر اجماع ہے اسرار ہے کہ تھوڑا وقت چوبیز گھنٹے کے مسروفیات کے اندر ذکر اللہ کے لئے فارغ ہونا چاہیے اس میں یکسوئی سے دھیان سے اللہ کو توجہ دے کر سوتے ہوئے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر تھوڑا ذکر کر لیا جائے کہ تھوڑا سا ذکر ہوتا ہے اور اس کی طاقت بہت زیادہ ہوتی ہے نفس سے مقابلے کے لئے شیطان سے مقابلے کے لئے حالات سے مقابلے کے لئے ایک اندرونی طاقت کی ضرورت ہوتی ہے جس کو اقبال مرہم نے کہا ہے کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سہرگاہی کچھ بھی نہیں ملتا اللہ سے لو لگائے بغیر جی لگا کر اپنے دل کے شوق سے شرکت کر کے اس کی عادت ڈال لینا چاہیے بعد میں نہیں پڑے گی یہ عادت اور ڈال لینا چاہیے اور عمر بھر باقی رکھنا چاہیے بڑے بڑے علماء نے اپنی مصروفیات کا عذر کیا مشایخ کے سامنے لیکن انہوں نے قبول نہیں کیا اس کو اور کہا یہ راستہ ہے کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا ہم نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ بڑھ لمبی لمبی تذبیات پڑھئے ہم کہہ رہے ہیں تھوڑا وقت دیجئے بس تھوڑا وقت کیوں نہیں دے سکتے حضرت گنگوئی نے اپنی علمی مصروفیات کا حضرت حاجی صاحب کے سامنے عذر پیش کیا کہ مجھے وضائف و معاملات تو مت دیجئے مجھے جو ہے بس اپنی دعا اور توجہ دیجئے حضرت نے فرمایا وہ بھی بہت بڑے معاملات ہیں وہ بھی بہت بڑے کام کی چیز ہے پھر حضرت میں ان کو تھوڑا ذکر کرنے کے لئے گا جب ان کی نگرانی میں ان کی صحبت میں تھوڑا ذکر کیا تو ذکر کا ایسی لذت اور ایسی کیفیت محسوس کی کہ پھر کبھی بھول نہیں سکے اور پھر خود ہی اس میں اضافہ کر لیا اور خود ہی اپنے معاملات بڑھا لیے حضرت نے زیادہ مجبور نہیں کیا لیکن رستے پہ لگایا لگے پھر سمجھ میں آیا کہ بڑی کام کی چیز یہ سمجھ میں آیا حضرت مولانا منظور نعمانی اور حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمہم اللہ حضرت شاہ عبدالقادر صاحب رائے پوری رحمت اللہ علیہ کے خدمت میں گئے اور ان سے بیت ہوئے حضرت مولانا دونوں نے عرص کیا کہ حضرت ہم لوگ پڑھنے پڑھانے مشغول رہتے ہیں اور ان کا پڑھنا پڑھانا ہم جیسے مولویوں کو پڑھنا پڑھانا نہیں تھا دن رات یہی کام تھا ان لوگوں کو تحقیق اور تصنیف و تعلیف اور اس کے لئے تحقیقات اور اس کے لئے دن بھر مطالعہ راتوں راتوں مطالعہ ایسے مشغول لوگ تھے تو انہوں نے کہا کہ حضرت ہماری علمی مشغولیات ہیں تعلیم و تعلیم میں بہت وقت لگ جاتا ہے تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی یہ جو میں ذکر کرنے بٹھاتا ہوں دوازدہ تصویح کا ذکر اور اتنے ہزار کا اور اتنے ہزار اور اتنے ہزار تو یہ میں ان مریدوں کے لئے ہے جو بچارے حل جو اتنے والے گاؤں سے آتے ہیں ان کی کوئی صلاحیتیں نہیں ہوتیں ان کے لئے بس یہی ایک رستہ ہے مجاہدے کا یہی ایک رستے سے ہم ان کے لئے تجویز کرتے ہیں آپ لوگ تو جس کام میں مشغول ہو وہ ہمارے کام سے بھی بڑا کام ہے اس لئے آپ کو اس میں مصروف نہیں کریں گے لیکن تھوڑا سا بتا دیا کہ تھوڑا سا کرنا پڑے گا تھوڑا سا تو کرنا ہی پڑے گا اللہ کے ساتھ رابطہ لیکن پھر اس تھوڑے سے کے بعد ان لوگوں کو سمجھ میں آیا کہ ذکر کی حقیقت کیا ہے حضرت مولانا لطیف الرحمن بہرائی چی دامت برکاتہم مہاجر مکی یہاں تشریف لائے تو میمان خانے میں قیام تھا تو اس وقت بھی یہ فرمائے کہ بھئی پڑنا پڑھانا تو ہوتا ہے مدرسے میں ذکر کی مجلس بھی ہوتی ہے اگر نہیں ہوتی ہے تم نے کہا حضرت ہوتی ہے فجر کے بعد تھوڑی دیر تو فرمائے کہ ہونا چاہیے اس کے بغیر سب حیج ہے سب حیج ہے اس کے بغیر حالانکہ وہ بڑے محقق اس دور کے عظیم محدث ہیں تو سمجھ میں نہیں آتی تالب علموں کو بات کہ بھئی یہ کام کی چیز ہے ایک نفع کی چیز ہے کوئی آپ لوگ یہاں قیدی تھوڑی ہیں کہ آپ لوگوں کے اوپر جو ہے مشقتیں ڈالی جا رہی ہیں اور مجاہدیں کروائے جا رہی ہیں کیا ہوئی ہیں تھوڑی دیر اپنے دل کی خوشی سے بغیر کسی کی توجہ دلائے کہ بھئی مجلس ذکر سے زیادہ پسندیدہ ایک مومن کے لئے کوئی مجلس نہیں ہونی چاہے جانا اور بیٹھنا اور پڑھنا اور مولانا نگرانی کیوں کریں اور کرتے بھی ہیں باقاعدہ کر کے اور دیکھتے بھی ہیں سونے والوں کو جھگاتے بھی ہیں پھر بھی مولانا یہ کہتے ہیں کہ بھئی اب میں کیا کروں سو نہیں سونا ہے بس صرف ایک مجبوری ہے کہ گیٹ بند رہتا یہاں آنا پڑتا ہے پسندی مجبوری ہے ایسا ذکر سے کیا فائدہ ہے کہ اللہ خوش ہوگا اس سے بھئی اور چھوٹے بچے تو نہیں ہوں ما شاء اللہ کوئی کسی کا کوئی عالم بن چکا ہے کسی کا ایک سال باقی ہے کسی کے چند مہینے باقی ہیں کسی کے دو سال باقی ہیں اب ان لوگوں کو بھی نفع نقصان سمجھ میں نہ آوے دین کی نسبت سے تو پھر آپ لوگ بعد میں کیا سمجھو گے اب بھی اپنا نفع نہیں سمجھتے نقصان نہیں سمجھتے اور اس عمر میں پہنچ کر بھی کوئی ذوق شوق اللہ کے ذکر کا نہیں پیدا ہوتا تو کیا فائدہ ہے تھوڑا ذکر ہونا چاہیے اور بہت تھوڑا ہے جو آپ لوگوں کو پابند کیا گیا ہے مگر ان باتوں کے احساس کے لیے ضرورت ہے کہ کچھ خلوت محسر آ چکی ہو ذکر اللہ میں مشغول رہ چکا ہو بدون اس کے پتا چلنا مشکل ہے یعنی اپنے گناہوں کا احساس ہونا اور اس کا پتا چلنا مشکل ہے ایسی حالت سے بچنے کی خاص صعی اور کوشش کرتے رہنا چاہیے تفاخر یعنی باہم فخر اور ایک دوسرے سے زیادہ بڑے ہونے کا جذبہ ہر طبقے میں ہو گیا ہے اس سے اللہ ماشاءاللہ کوئی شخص اس زمانے میں بچا ہوگا ورنہ قریب قریب سب کو اس بلا میں ابتلا ہے اب تو تفاخر کی یہ حالت ہے کہ صرف دنیا ہی کے کاموں میں تفاخر نہیں بلکہ دین کے کاموں میں بھی تفاخر کی نیت ہو گئی ہے اس ہی لیے ضرورت ہے کہ کسی کامل کی صحبت میں رہے بدون شیخ کامل کی صحبت کے اور اس کی جوتیاں سیدھے کیے ہوئے اصلاح مشکل ہے اور نری صحبت سے بھی کچھ نہ ہوگا جب تک کہ اس کی تعلیم پر عمل نہ ہوگا اور اپنا کچھا چٹھا اس کے سامنے کھول کر نہ رکھ دوگے کچھ نہ ہوگا اسی کو مولانا رومی رحمت اللہ نے فرماتے ہیں قال راب گزار مرد حال شو پیش مرد کامل پامال شو باتیں چھوڑو صحب عمل بنو اور کسی کامل کے سامنے اپنے کو پامال کرو یعنی اپنی رائے کو فنا کرو پامال ظاہری تو پہ تو ہوتے نہیں اور اللہ کے نیک بندے کسی کو ظلیل بھی نہیں کرتے بس پامال ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی رائے فنا کرو ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ آج کل حب دنیا اکثر مشایق اور علماء تک میں پائی جاتی ہے اور یہ چیز بحمد اللہ اپنے بزرگوں میں بلکل نہ تھی مکہ معظمہ میں ایک ترکی شیخ تھے خلیل پاشا انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں نے سب جگہ کے علماء کو دیکھا مگر جیسے ہندوستان کے علماء ہیں اور کہیں کے علماء نہیں میں نے پوچھا کہ آپ نے ان میں کیا بات دیکھی انہوں نے ایک عجیب بات کہی کہ ہندوستان کے علماء میں حب دنیا میں نے نہیں دیکھی اور یہ بات الحمدللہ ہے بھی کہ ان کے اکثر میں حب دنیا نہیں اللہ کا شکر ہے پھر میں نے یہ بھی پوچھا خلیل پاشا سے کہ آپ ہندوستان کے کن علماء سے ملے ہیں انہوں نے کہا کہ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی اور مولانا رشید احمد گنگوہی سے ملاقات کیا ہوں میں نے دل میں کہا کہ یہی وجہ ہے کہ ہندوستان کے علماء کے محتقد ہوئے ہیں حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ کہ ہاں خانقہ میں تعلیم بھی ہوتی تھی مدرسہ چلتا خانقہ تھانابون میں بھی چلتا تھا خانقہ گنگوہ میں بھی چلتا تھا پورا بخاری تک تعلیم ہوتی تھی حدیث شریف کے درس سب ہوتے تھے اور بہت لوگ حضرت کے ہاں فارق ہوئے اخیر عمر میں حضرت کی بینائی بہت کمزور ہو گئی تھی تو حضرت نے پڑھانا چھوڑ دیا تھا اور وہ مدرسہ چلتا تو تھا حضرت ہی کی وجہ سے تھا حضرت نے طلبہ سے کہا کہیں بھی پڑھو پڑھ لو اب میں اس لائق نہیں کہ پڑھاؤ ہوں بعض لوگ جو طلبہ کے لئے کچھ رقومات بھیجتے رہتے تھے منیادر کرتے تھے اور تعاون بھیجتے رہتے تھے کہ یہاں کئی طلبہ رہتے ہیں پڑھتے ہیں دن رات پڑھنے میں مشغول ان کے کھانے پانی ضروریات کے لئے حضرت کو بھیجتے تو جو منیادر آتا اس پر یہ لکھا کہ واپس کر دیتے کہ اب یہاں پہ مدرسہ نہیں چل رہا ہے یہ کہہ کر واپس کر دیتے تھے تو بعض لوگوں نے کہا کہ حضرت وہ لوگ تو آپ کے لئے بھیجتے ہیں تو کسی دوسرے کام میں خانقہ کی ضرورت میں کسی میں استعمال کر لی جا سکتی ہے وہ لوگ منیارڈر کا پیسے آنے کا انتظار کرتے رہتے اور یہ بڑے میاں کے ہاں دیکھتا ہوں واپس کرتے رہتے ہیں جس کے آتی اسے واپس کرو یہ کیا بے اصولی ہے یہ واپس کرو بس واپس کرتے رہتے ہیں یہ بڑے میاں کیا مطلب بھئی اللہ کا خوف ہے مالیات مالیات سرکار کے ڈھر سے مالیات درست کر ہو سکتا ہے میں تو بعض جگہ اہل علم کی مجلسوں میں یہ کہاں ہوں کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو مسلط کر ہم ہی لوگوں کو درست کرنا چاہتے ہوں کہ مالیات کے معاملے میں خوف خدا پیدا ہو جائے آپ ہی سب ٹھک ٹھک کر لیں تاکہ اللہ کے سامنے جواب دینا نہ پڑی تو اللہ کروا رہے ہوں گے اپنے کرم سے بہرحال ہونا چاہیے ان سب چیزوں میں ہمارے بڑے بہت مہت یہی سب ہمیشہ دار علوم دیوبن میں بھی نظم نسق بہت آلہ درجہ کا ہوتا ہے اتنا بڑا دار علوم ہے اور تیس پہیں تیس کروڑ روپے کا خرچہ ہے لیکن ایک بلب بھی کہیں منظور ہوئے بغیر نہیں لگتا بلب لگانے کے لئے بھی منظور ہی لینی پڑتی ہے یہ بلب یہاں پر نہیں ہے پہلا والا کیا ہوا حضرت مولانا مرغوب الرحمن صاحب رحمت اللہ علی تو جو اس سے پہلے مہتبین تھے وہ پہلا والا لاکے بتا وہ جلا ہوا اس جلے ہوئے کو دیکھنے کے بعد دوسرے کی منظور ہی دیکھیں وہ حضرات نے اپنے بڑوں کی رویش قائم رکھی ہے اور کوشش یہی کرنا چاہیے ہر شیخ رحمت اللہ نے فرمایا حضرت مولانا زکریہ میں اپنے لوگوں کو خصوصا اور تمام علماء کو عموما وسیعت کرتا ہوں کہ کسی بھی ادارے کے مالیات اپنے ذمہ مت لو اور اگر ضرورتا لینا پڑے تو معاملہ ایسا رکھو کہ قل قیامت میں ہمیں مدرسے سے کچھ ملنا باقی ہو لیکن مدرسے کو ہم دینا باقی نہ رہیں ایسا معاملہ رکھو اگر لینا ہی پڑے مدرسے ہی نہیں کوئی بھی انجمن جماعت تنظیم جس کے پاس بھی پیسہ ہوتا ہے قوم کا سب کے لئے حضرت نے یہ وسیعت فرمائی یہ وسیعت اسی لئے فرمائی ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ مجھ کو تو تعویز گنڈوں سے تبعی انقباز ہے مگر حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ نے فرمایا تھا کہ کوئی آئے تو اللہ کا نام لکھ کر دے دیا کرو میں نے عرض کیا کہ حضرت میں تو کچھ جانتا ہی نہیں فرما کہ جو جی میں آیا کرے وہی لکھ دیا کرو اکثر ایسا ہی کرتا ہوں قرآن کی کوئی آیت یا کوئی حدیث جو جی میں آتی ہے اس وقت لکھ دیتا ہوں حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ بھی عامل نہیں تھے مگر آپ کا اثر جنوں پر بھی تھا ایک جگہ اگر صرف کہلا کر بھیج دیتے تو میں نافرمانی نہ کرتا ایسا ہی ایک اور واقعہ سہارنپور کا ہے کہ حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ کو لوگوں نے ایک مکان میں ٹھہرا دیا اس میں جن کا بہت قوی اثر تھا حضرت کے ہمراہ حافظ محمد زاوین صاحب بھی اس نے توبہ کی پھر حضرت نے حافظ صاحب سے ملنے کا مشورہ دیا اس نے کہا کہ آپ کے تو اخلاق سے جرت ہوئی مگر حافظ زاہمین صاحب کے جلال حیوت سے ان سے ملنے کی ہمت نہیں ہوتی مجھے سو ایسی برکات کے واقعات تو اپنے بزرگوں کے بہت ہیں مگر عملیات وغیرہ سے کسی جن یا انسان کو مغلوب نہیں فرماتے تھی یعنی عملیات کا شغل نہ تھا اپنے ذات کی تقوی کا اثر تھا ایک مرتبہ میں نے حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب رحمت اللہ سے عرص کیا کہ حضرت کوئی ایسا عمل بھی ہے جس جن مسخر یعنی قابو میں ہو جائیں تو فرما ہے کہ ہے تو صحیح اگر ایک بات پوچھتا ہوں کہ تم بندہ بننے کے پیدا ہوئے ہو یا خدا بننے کے لئے خدا کو معلوم کس دل سے یہ الفاظ حضرت نے فرمائے تھے سال ہا سال کا شوق ایک منٹ میں ختم ہو گیا بلکہ خود اس فند سے ایک درجہ انقباس کا قلب میں پیدا ہو گیا اس لئے میں کہا کرتا ہوں کہ اللہ والوں کی صحبت اختیار کرو ان کی صحبت کیمیا اثر رکھتی تھی خاک کو کندن منا دیتی ہے افسوس صحبت کے برکات لوگوں کو معلوم نہیں اسی وجہ سے آج کل لوگوں کو وحشت ہے حالانکہ بدون صحبت کے فضول اور عبض سے نجات ملنا صرف دشوار ہی نہیں عادتا محال ہے حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب گنج مراد آبادی رحمت اللہ علی کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوئے جن کا یہ اعتقاد تھا کہ مولانا آمل ہیں مولانا کا کشف بڑھا ہوا تھا فرمایا کہ نعوذ باللہ استغفر اللہ کیا یہ سمجھتے ہو کہ ہم عامل ہو ارے کچھ خبر بھی ہے کہ عملیات سے نسبت باطنی سلب ہو جاتی ہے یہ مسئلہ مولانا کے ارشاد سے معلوم ہوا سبحان اللہ یہ حضرات کیسے حکیم تھے پھر خود حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کبھی یہی مقام تھا انہوں نے بھی ایک دہا تھی لوگوں کے اسرار کرنے پر جن نہیں اتر رہا ہے اور بہت ستا رہا ہے اپنا نام شہامت بتاتا ہے جاتا نہیں ہے بچی پر ستا تو حضرت نے دیکھا کہ یہ لوگ مانتے نہیں ہیں تو قلم اٹھایا اور ایک خط لکھ دیا اس کے نام پہ اور فرما ہے کہ اگر تم مومن ہو تو اہل ایمان کو کسی کو عذیت دینے کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور اگر تم کافر ہو تب بھی کسی کو تکلیف دینا انسانیت میں نہیں ہے آپ اس کو چھوڑ دو اور اس کو تکلیف مد دو ورنہ پھر ہم اپنی طاقت سے تم کو ختم کر دیں یہ لکھ کر کے حضرت نے ان کو دیا تو یہ فرمایا ہے کہ جب وہ جن اس پر تاریح ہو جائے تب دے دینا جس کو حاضری کہتے ہیں تب دے دینا اس کے ہاتھ میں تب ان لوگوں نے وقت دے دیا پورا پڑھا اس نے پورا پڑھنے کے بعد کہا کہ آدمی اتنے طاقتور تو نہیں ہے کہ میرا مقابلہ کر سکیں لیکن ایسے بھی نہیں ہے کہ ان کی نافرمانی کی جائے اس لیے میں اب جاتا ہوں پھر چلا گیا تو کبھی نہیں آیا نہیں تو دیکھو اس نے بتایا یہ کوئی عامل نہیں نہیں ہے مجھے نہیں دبا سکتے یہ بھی معلوم تھا اس کو لیکن یہ بھی بتا دیا کہ اپنے تقوہ اور پریزگاری کی وجہ سے ایسے بھی نہیں ہیں کہ نافرمانی کی جائے اچھے لوگوں کی بات مان لینا چاہیے اس لیے میں مان لیتا ہوں چلے جاتا ہوں چلے گئے کام ہو گیا یہ سب چیزیں پاس نہیں تھی حضرت نے جتنی بھی اپنے شیخ کے حکم سے تعویز وغیرہ دے دیا کرتے تھے کچھ بھی نہیں تھا جو قرآن کی آیت یاد آتی یا کوئی حدیث سے مناسب بات ذہن میں آتی بس وہ لکھ دے دیا کرتے تھے اور حضرت فرماتے کہ ایک دخفے ایک عورت آئی دہات سے اور کہنے لگی کہ میں نے سنا ہے کہ سیدھی مانگ نکال نہ سنت ہے لیکن میں کتنا نکالتی ہوں ٹیڑھی ہی نکلتی ہے تو کوئی تعویز دے دو تو حضرت نے سوچا کہ اس کی کیا تعویز دے دو کہ اس کی مانگ سیدھی نکلے لیکن بعد آئی اور شکریہ آدھا کیا کہ میری مانگ سیدھی نکل جاتی ہے تو یہ تو ایک قرآن ہی کی برکت ہو گئی اور دوسرے یہ کہ اللہ کے نیک بندوں کی زبان سے ایک بات نکلی اللہ نے اس میں تاثیر رہ گی اب باقی یہ جو دکانے کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں سبحانک اللہمہ بحمدک شہدو اللہ الہ اللہ انتا استغفر قوات ویلے with hanes رہن رہن سب بیات محی رہن لطف کھر ی